کہ وہ تشریف نائے اور ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں آپ ان کی آمد سے پہلے سٹیج والوں کے لیے نہیں ہوتا کہ سٹیج والوں نے ٹھیکا نہیں ہوتا صاحب محفظ سے کہ نعرے سارے ہم لگائیں گے آپ کو بھی نعرہ لگانے کی اجازت ہے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسولت جناب انصر عباس تاری صاحب درو دے پاک زوکش مقصر ملکے پڑیے سے دلاؤ لے کیا یا رسول اللہ محبوب دا ملہ ہے یا رو محبوب دا ملہ ہے محبوب دا ملہ ہے محبوب دو نمو سجئے رکھنا محبوب دا ملہ ہے یا رو سلی اللہ علیہ گیا یا نبی اللہ سلی اللہ علیہ گیا حبیب اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ ایسے نہیں کہنا ہے زور سے کہنا ہے دونوں حدہ کو بلند کر کے کہنا ہے سبحان اللہ ہاں پہلے گدا نبی دے سارے نواب بادچے پہلے گدا نبی دے سارے نواب بادچے پھلاتے خوشبو آندے کسے نہ چھڑے تھے پھلاتے خوشبو آندے کسے نہ چھڑے تھے دنیا بڑھائی کہلے تے کہلے جہان بڑھائی کہلے تے کہلے جہان بڑھائی کہلے جہان بڑھائی کہلے جواب سارے جواب بادچے پہلے پہلے مکی کی آمد مدنی کی آمد سلالہ علیہ کا آیا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ مل کر بھولو سلالہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ ملج پالاں دلڑ لگیا میرے تو غم پرے ریندے ملج پالاں دلڑ لگیا میرے تو غم پرے ریندے ملج پالاں دلڑ لگیا میرے تو غم پرے ریندے میری آساں امیدان دے زدہ بھوٹے ہرے ریندے میری آساں امیدان دے زدہ بھوٹے ہرے ریندے ملج پالاں پرے ریندے ملج پالاں ملج پالاں پرے ریندے ملج پالاں پرے ریندے ملج پالاں ملج پالاں پرے ریندے ملج پالاں دلڑ لگیا دلڑ لگیا کر سنگیوں کتے مرشد نرس جاوے دلڑ لگیا کر سنگیوں کتے مرشد نرس جاوے جنا جنا دے پیر ارس جان دے او جن دے بھی مرے رہن دے جنا دے پیر ارس جان دے او جن دے بھی مرے رہن دے کدیبی لڑ نئی پہندی مینوں در در تجا ون دی کدیبی لڑ نئی پہندی مینوں در در تجا ون دی ملج پالا دمگ دا ہاں میرے پلے بھرے رہن دے ملج پالا دلال لگیا میرے تو غم بھرے رہن دے ملج پالا دلال لگیا میرے تو غم بھرے رہن دے سید زین اللہ بیدین شاہ صاحب اور سید نزاکت حسین شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں ہم ان کو یہاں پر خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان صادات کے صدقے میں ہمارا بھی دون جہاں میں بیڑا پار فرمائے علامہ ابن قصیر جزری نے تاریخ القامل میں اور علامہ واقع دین فتوح شام میں اور امام ابن قصیر نے البدایہ والنہائیہ میں ایک رویت نقل کی ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے اس کے راوی ہے توجہ ہے نا آپ کی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ مسلمہ قذاب سے ہماری جنگ ہوگی کسے مسلمہ قذاب جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہوئی تو اب معاملہ کچھ یوں تھا جنگ کا منظر کچھ یوں تھا ادھر سے نعرہ تکبیر لگتا آواز آتی اللہ اکبر ادھر سے نعرہ تکبیر لگتا آواز آتی اللہ اکبر ادھر بھی اللہ کے چاہنے والے ادھر بھی اللہ کے ماننے والے ادھر بھی توحید کے دائی ادھر بھی توحید کے علم بردار ادھر بھی توحید کے علم بردار ادھر بھی اللہ اکبر کہنے والے ادھر بھی اللہ اکبر کہنے والے ادھر بھی اللہ کا نام جپنے والے ادھر بھی اللہ کا نام جپنے والے فرماتے ہیں کہ ایسے عالم میں لوگ پریشان ہیں کہ بھائی ان میں اصلی مسلمان کون ہیں نقلی مسلمان کون ہیں کس کا ساتھ دیں کہ یہ بھی اللہ اوپر کی صدائیں لگا رہے ہیں وہ بھی اللہ اوپر کی صدائیں لگا رہے ہیں فرماتے ہیں ایسے عالم میں جب معاملہ مشتبہ ہوا میں ایک ٹیلے پر چڑھا اور ٹیلے پر کھڑے ہو کر میں نے ایک نعرہ لگایا نعرہ رسالت ادھر سے واضی یا رسول اللہ یا محمدہ ادھر سے واضی یا مسلمہ فرماتے ہیں کہ نعرہ رسالت کی بدولت اس روز ہم نے اصلی اور نقلی مسلمان میں فرق پیدا کر دیا سبحان اللہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت دشن عید ملاد النبی سبحان اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْ تُمْ بِهِ فَقَدْ دِحْتَ دَو اگر صحابہ کی طرح ایمان لوگے تو تبھی کامیابی ملے گی تبھی نجات ملے گی تو مجھے کہنے دیجئے گویا یوں کہا گیا کہ اگر صحابہ کی طرح نعرہ رسالت لگا کر اصلی اور نقلی مسلمان میں فرق کرتے رہو گے تو تبھی کامیابی ملے گی تبھی نجات ملے گی نعرہ رسالت ایسے نہیں ایسے زور سے نعرہ لگائیں کہ ہمارے آنے والے میمانوں کو پتا چل جائے کہ ہم یہاں پر ان کی آمد کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سننے کے لیے آئے ہیں نعرہ رسالت دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے جو ہے ہی پہلے ملحد بے دین اس کی کیا مروت کرے نہیں جی ہم تو شرارتی نہیں ہیں ہم لڑتے نہیں ہیں ہم شرارت نہیں کرتے ابھی آپ کے بچے کو اگر کسی نے مار دیا تو دس بندے کٹھے ہو کے بدلہ لینے چلے جاتے ہیں تو معذرت کے ساتھ شرارتی آپ ہیں کیا ہی اچھا ہوتا دیندار بھی ہوتے دیندار بھی ہوتے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے سبحان اللہ مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی قصرت کیجئے ملکے کہیں یا رسول اللہ غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی قصرت کیجئے شرک ٹھہرے جسمِ تازی میں حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجئے لگتا ہے میری یہ بات آپ کو پسند نہیں آئے گا جس جس کا یقیدہ ہے ذرا زور سے پتہ بھی چلے کہ لانت کی ہے ایسے تھوڑی شرک ٹھہرے جسمِ تازی میں حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجئے چلا ہاتھ اٹھا کے لانت کرے نا اس برے مذہب پہ لانت کیجئے جس جس کا یقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی تازیم کی شرک نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے شرک ٹھہرے جسمِ تازی میں حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجئے شیطان نے بھی یہی کہا تھا نا انا خیر امین میں تو آدم سے بہتر ہوں میں کیسے جھکوں میں کیسے جھکوں اللہ نے فرمایا جنت سے باہر نکل جاؤ جنت سے باہر میں بڑی حیرانگی میں بھنس گیا کہ بھئی نبی کی تازیم سے انکار کرے تو جنت میں ہو جنت سے باہر جنت میں ہو تو جنت سے باہر اور جو جنت سے پہلے ہی باہر ہے جنت سے پہلے ہی باہر ہے وہ کیسے جائے شیطان نے جھکنے سے انکار کیا وہ گرو تھا استاد تھا شگر تھوڑا سا پیچھے رہ گئے شگر صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کی تازیم کے لئے اٹھنے سے انکار کرتے ہیں انداز بدل جائے دفعہ تو ایک ہی ہوتی ہے نا ایک شخص بولا کہ ججی صاحب مجھے آپ پھانسی نہ دیجئے کیونکہ آپ نے فلان شخص کو پھانسی دی ہے اس نے گن کے ساتھ مارا تھا میں نے چاکو کے ساتھ مارا ہے مجھے پھانسی نہ دیجئے ججی صاحب بولے کہ انداز بدل جائے دفعہ تو ایک ہی ہے نا جرم تو ایک ہی ہے نا جرم ایک ہے بھلے نبی کی تازیم کے سے جھکنے سے انکار ہو بھلے نبی کی تازیم کے لئے اٹھنے سے انکار ہو نارے تکبیر نارے رسالات نارے خلافت نارے حدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت ماشاءاللہ جزاکم اللہ بھر وقت آپ پڑا ہے محبیوں سے کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے مانا کے ظلمتوں کے ہر سمد ہیں بطہرے لیکن کبھی تو ہوں گے نصاب کے صویرے انچے گی انچے اور بلبل دائے گی کوئی بلبل انچے گی انچے اور بلبل گائے گی کوئی بلبل حالات کی صدا ہے اللہ بہت بڑا ہے دھر وقت آ پڑا ہے مایوں سے کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے مانا کے ظلمتوں کے ہر سمد سہیں بتیرے لیکن کبھی تو ہوں گے انسا پٹے سویرے گنچے گی انچے اور بل بل گائے گی کوئی بل بل گائے گی کوئی بل بل حالات کی سزا ہے اللہ بہت بڑا ہے چوری نہیں چلیں کیوں گردن نہیں کٹی کیوں چوری نہیں چلیں کیوں گردن نہیں کٹی کیوں کس کا حکم چلا ہے اللہ بہت بڑا ہے دھر وقت آ پڑا ہے مایوں سے کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے ماشاءاللہ نارے تقبیر نارے رسالات نارے خلافت نارے حیدری اب انشاءاللہ نقابت کے فریض جناب نوید احمد قادری صاحب کی حوالے کروں گا جو فیصلہ بات سے آپ کے درمیان تشریف لائے ہوئے ہیں آپ نے اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے ان کی آمد سے پہلے ایک نارے لگا ہے نارے تقبیر نارے رسالت ذرا زور سے لگا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ یہاں پر محفل ناتمی شرکت کرنے کے لئے ہیں پھر لوگ بد گمانی کرتے ہیں کہ بھئی سنی جو ہے نا وہ لنگر کھانے کے لئے جاتے ہیں تو ہم یہاں پہ نبی کا ذکر سننے کے لئے ہیں نارے رسالت جناب نبی دحمد قادری صاحب